بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کی اور کیسے ہیں آپ تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی کمال کا مزیدار کیمہ گھوڑی تو چلیں اس ریسپی کو بدانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ لے لیا ہے منہ کوکنگ گوئل اور اس میں میں ایٹ کرنے لگی ہوں سلائس کیا ہوا ایک میڈیم پیاز یہ ہم اوئل میں ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے لوٹوی میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے زیادہ ہم نے اس کا کلر براؤن نہیں کرنا بلکل ہلکا سا ایک قسم کا ہم نے پیاز کو صرف نرم کرنا ہے پیاز کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی پکانا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون گارلک پیساوہ ہم ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم لسن کو پیازوں کے ساتھ تھوڑا سارا ایک سی دو منٹ کے لیے ہم نے بھون لینا ہے تھوڑا سارا بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو لسن ہے اس کو ہلکا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم فلم کو بلکل لوگ کر دیں گے اور اس سٹیج پر اس میں ایٹ کریں گے آدھا کلو لے لیا ہے میں نے مٹن کا کیمہ اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور جتنا بھی اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ میں نے ڈرین کر لیا ہے آپ چاہے تو بیف یا چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے میکس میں ہم جو ہے نا کیمیوں کو بھون لیں گے فلم ہم میڈیم ہی رکھیں گے کیونکہ جو کیمہ ہے اپنا پانی بھی ریلیس کرے گا اور پانی بھی ساتھا ڈرائی ہو جائے گا اور لسن کے ساتھ جو کیمہ ہے اچھے سے بھون جائے گا ایک جو سمیل سی ہوتی ہے گوشت کی وہ اچھے سے بھوننے کے بعد ختم ہو جائے گی اور جو کیمہ ہے ہمارا کافی حد تک بھون چکا ہے اور پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ٹیماتر اور یہ میں نے دو چھوٹے سائز کے ٹیماتر لے لیا ہے ان کو منیستان رف سا کٹ لیا ہے اور اب یہ ہم کیمے میں ایٹ کر لیں گے ٹماٹروں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سپائسیز بھی ایٹ کریں گے جس میں ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون بھر کر لال مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون خوشت دھنیا کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے نمک اگر ہمیں نمک کم لگا تو ہم بعد میں اور بھی ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم نے اب اس کو اتنی دیر پکانا ہے جو ٹماٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور جو ٹماٹروں کا جو پانی ہے وہ بھی خوشت ہو جائیں تو میڈیر فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر جو ہے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور جو اویل ہے کیمے کے اوپر آ چکا ہے مطلب ہے کہ جو ہے ہمارا کیمہ بہت ہی اچھے سے بھن چکا ہے اور اب ہم دوبارہ سے فلم کک کریں گے لو اس سٹیج پر ہم اس میں کیا اٹ کریں گے جی ہاں گو بی اور یہ تقریباً 200 گرام ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے اس طرح چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اچھے سے واش بھی کیا ہے اور پھر میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے جب بھی آپ گو بی کاٹیں تو اچھے سے اس کو چک کریں اس میں جو ہیں کیڑے بھی ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے تو تو ذرا دھیان سے تو اب ہم گو بی کو کیمی میں شامل کر لیں گے ایک سے دو میٹ کے لیے گو بی کو کیمی کے ساتھ بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کر خوشک میتھی کو ہاتھوں میں اچھے سے مسل کر چنگی طرح مروڑ کے انویچ پا لیں گے ٹھیک ہے اور پھر میں مکس کر لیں گے بس ایک سے دو میٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے میتھی کو شامل کرنے کے بعد اوہوہوہو کیا خوشبو آ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ اب بھی اس کو کھانا شروع کر دوں اور اب اس میں ہم شامل کر لیں گے ہاف کپ پانی ایسے تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سبزی ہے اس کو اپنے ہی پانی میں دم میں گلانا چاہیے کیونکہ ہم نے کیمہ شامل کیا ہے تو کیمہ میں ہلکی سی گریوی ہونا ضروری ہے تو اس لیے جب گو بھی گل جائے گی تو ہلکی سی گریوی تھوڑی اچھے لے گے گی اور اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے شروع کے جو دو منٹ ہیں اس میں میں فلیم کو میڈیم رکھوں گی تاکہ اچھی سی اس کے اندر سٹیم جو باپ ہے وہ بن جائے تو پھر اس کے بعد ہم فلیم کو بلکل لو کر کے اس کو پکنے دیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں گلنے کے بعد چلیں چیک کر لیتے ہیں اور گو بھی جو ہے ہماری 99% گل چکی ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جیولین کٹا ہوا جنجر اور خوب سرا ڈالیں گے ایک تو جو گوبی ہے اس میں جو بادی پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس سے بہت ہی اچھا فلیور گوبی میں آتا ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے میڈیسن کا کام کرتا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر جو میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ گرم مسالے کا فلیور اور جو ادرک ہے اس کا فلیور آجے لیکن ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ جو ادرک ہے اس کی غزائیت ہم نے خاتم نہیں کرنی چلیں چیک کر لیتے ہیں اور جو ہمارا کیمہ اور گوبی ہیں مکمل طور پر گل چکے ہیں اس سٹیج پر ہم اس میں شامل کر لیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا دو سے تین ادت موٹی کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں اگر آپ بہت تیز ہری مرچے کھاتے ہیں تو باریک والی بھی سمال کر سکتے ہیں یا ان کی مقدار کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ شامل کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آٹ کر کے تو لیجیے فرینڈز ہمارا بہت ہی ٹیسٹی خوشبودار گوبی کیمہ ہو چکا ہے ریڈی تو اس کو کھائیں گرم گرم نان کے ایسا یا گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا کم مزہ نہ آیا تو پیسے واپس تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائنگ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اپنا بہت سارا ہیاں رکھیں گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ